اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم بریفلی ڈسکس کریں گے ڈسٹنس ٹائم گراف اور ویلوسٹی ٹائم گراف کو ڈسٹنس ٹائم گراف جو ہے اسے ویلوسٹی کا گراف کہا جاتا ہے اور ویلوسٹی ٹائم گراف کو ایکسلریشن کا گراف کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈسٹنس ٹائم گراف یعنی ویلوسٹی کے گراف کو یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھیں ہم نے دو ایکسس کو بنایا ہوا ہے ایک ایکس ایکسس ہے اور ایک وائی ایکسس ایکس ایکسس کے اوپر ہم ٹائم کو رکھیں گے اور وائی ایکسس کے اوپر ہم ڈسٹنس رکھیں گے اب سب سے پہلے گراف یہاں پر جو ہم ڈراؤ کریں گے اس کو آپ کیئر فلی سمجھئے یہاں پر میں ایک سفیٹ لائن ڈراؤ کرتا ہوں اس طریقے سے اب یہ سفیٹ لائن جو میں نے ڈراؤ کری ہے اس کو کیا کہا جائے گا اس کو کہا جائے گا سلوپ تو اگر ڈسٹنس ٹائم گراف سلوپ ہے تو باڈی کس طریقے سے موف کرے گی باڈی موف کرے گی یونی فارم ویلاؤسٹی سے کیونکہ یہاں پر ایکوالی ڈسٹنس کور ہو رہا ہوگا ایکوالی انٹر ویل آف ٹائم تو وین باڈی کورس ایکوال ڈسٹنس ایکوال ڈسٹنس ایکوال انٹر ویل آف ٹائم تو وہ ریپریزنٹ کرتا ہے یونی فارم ویلاؤسٹی کو اب اس کو میں آگے تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر یہاں پر ہم ایک ٹرائنگل ڈراؤ کریں کسی بھی دو پوائنٹس کے اوپر میں اگر ایک ٹرائنگل ڈراؤ کرتا ہوں ایکس ایکسس سے ہمیشہ اس کا اینگل ہم منائیں گے تو یہاں پر بھی اس کا وہی ایکزیکٹلی اینگل بن رہا ہوگا جو ایکس ایکسس سے نیچے اینگل بن رہا ہے اب اس ٹرائنگل کے اندر آپ کے پاس دو سائڈز ہیں ایک یہ سائڈ ہے سائڈ ہے جسے بیس کہا جائے گا اور ایک اس سامنے والی سائڈ ہے جس سے پرپینڈکیولر کہا جائے گا اب اگر یہاں پر میں اسی ٹرائنگل کو کاؤپی کروں یہاں پر یہ ٹرائنگل میرے پاس موجود ہے ادھر بیس آرہا ہے ادھر پرپینڈکیولر آرہا ہے اور یہاں پر آرہا ہے تھیٹا یہ ہے آپ کے پاس سلوپ اور سلوپ جو ہے وہ کس چیز کو رپریزنٹ کر رہا ہے یہ سلوپ رپریزنٹ کر رہا ہے ویلاؤسٹی کو اب اگر ہم یہاں پر ایک فارمولا رکھیں سلوپ کا تو آپ یاد رکھئے گا سلوپ کو ایم سے رپریزنٹ کرتے ہیں اور سلوپ کا جو فارمولا ہوتا ہے سلوپ معلوم کرنے کا جو بیسک فارمولا ہوتا ہے that is 10 θ اگر 10 θ آپ کو معلوم ہے یعنی آپ کو سلوپ معلوم ہے اب اگر ہم دیکھیں تو ٹگنومیٹری کے اندر 10 θ برابر ہوتا ہے پرپنڈیکیولر اوور بیس تو پرپنڈیکیولر اگر بات کریں تو پرپنڈیکیولر کس ایکسس کے اوپر آ رہا ہے یہ y ایکسس کے اوپر آ رہا ہے یعنی کہ یہاں ہے distance s اور بیس کس ایکسس پر آ رہا ہے time پر آ رہا ہے تو یعنی کہ یہاں پر ہم لکھیں گے x ایکسس یعنی کہ time اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ distance over time کس کے برابر ہوتا ہے velocity کے تو یقیناً یہاں پر velocity جو ہے وہ 10 θ کے برابر ہوگی یعنی distance upon time کے برابر ہوگی اور اسی کو ہم کیا کہیں گے slope so آپ یہاں پر simple meaning میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ distance time graph کا جو slope ہوتا ہے i repeat distance time graph کا جو slope ہوتا ہے اسے velocity کہتے ہیں اب اس کو کیوں ہم uniform velocity کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر کہیں پر بھی آپ دیکھئے کسی point پر بھی یہاں پر slope ہر جگہ پر same ہے جہاں پر slope ہر جگہ پر same ہوگا وہاں پر velocity بھی ہر جگہ پر same ہوگی کیونکہ velocity کا تعلق n θ سے ہے اب ہم نے یہاں پر دیکھنا کیا ہے کہ velocity آپ کی کب variable ہوگی velocity آپ کی variable جب ہوگی جب آپ کا θیٹا variable ہوگا when theta is variable then the velocity will change velocity change ہو جائے گی یعنی کہ velocity کا تعلق θیٹا سے ہے اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں variable velocity کا graph variable velocity کے graph کے اندر ہم یہاں پر سب سے پہلے ایک curve draw کریں گے اب یہ جو curve ہے یہ represent کرے گا variable velocity کو اب اگر ہم یہاں پر slope بنائیں تو دیکھئے یہاں پر slope اس طریقے سے بنے گا اس پوائنٹ پر slope اس طریقے سے بنے گا اور اس پوائنٹ پر slope اس طریقے سے بنے گا تو اب ہر جگہ پر دیکھئے slope change ہو رہا ہے تو velocity بھی ہماری ہر پوائنٹ پر کیا ہوگی change ہوگی ہم نے کیا پڑا when theta change velocity change تو جب آپ کے پاس distance time graph curve ہوگا تو body کس طریقے سے move کرے گی move کرے گی with variable variable speed یا variable velocity اچھا اب ہم نے سیکھنا کیا ہے اب ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ کب velocity increase ہوگی کب velocity decrease ہوگی velocity positive کب ہوگی negative کب ہوگی اور اسی time acceleration positive کب ہوگا اور negative کب ہوگا میں کچھ points بتا رہا ہوں آپ اس کو note down کریں گے پھر اس سے related ہم اپنے جو questions ہیں یا اپنے جو different graphs ہیں ان کو ہم solve کریں گے کچھ main points یہاں پر موجود ہے جس کو note down کرنے کی ضرورت ہے velocity depend کرے گی value of theta پر یعنی کہ velocity ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ depend کرتی ہے theta پر یعنی velocity is equal to 10 theta اب theta کی value بڑھے گی تو 10 theta کی value increase ہو جائے velocity increase ہو جائے theta کی value کم ہوگی تو velocity decrease ہوگی تو کوئی بھی curve بن رہا ہے تو curve کو دیکھتے ہوئے ہم یہ decide کریں کہ اس کی velocity بڑھ رہا ہے یا اس کا theta کم ہو رہا ہے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ velocity increase ہو رہی ہے یا decrease ہو رہی ہے اس کے بعد velocity positive اور negative کب ہوگی positive and negative کب ہوگی تو ایک point دیکھئے یہ ہے کہ if theta is less than 90 90 سے اگر less ہے then velocity said to be positive تو velocity کو positive لیا جائے گا اور اگر velocity theta ہمارے پاس greater than 90 ہے then velocity said to be negative ٹھیک تو یہ ہم سلوگ کے اوپر ابھی چیک کریں گے اس کے بعد acceleration کا جو تعلق ہے acceleration positive negative کب ہوگا یہ velocity کے positive اور negative سے نہیں ہے بلکہ velocity increase اور decrease سے ہے اگر velocity increase ہوگی تو acceleration positive کہلائے گا اگر velocity decrease ہوگی تو acceleration negative کہلائے گا ابھی جب ہم cases پڑھیں گے تو آپ کو یہ تمام چیزیں گراف نمبر ون پڑھتے ہیں یہاں پر اور اس کے اندر ہم نے دیکھیں کیا کیا چیزیں نوٹ کرنی ہے ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہمارا displacement یہاں پر کیا ہوگا increase ہوگا decrease ہوگا velocity increase ہوگی positive ہوگی negative ہوگی یہ دیکھنا ہے اور ساتھ ہمارا acceleration یہاں پر positive ہے یا negative ہے تو سب سے پہلا گراف ہم یہاں پر بناتے ہیں number one serial number میں یہاں پر one ہم لکھیں گے distance time گراف کو اب ہم بناتے ہیں اس طریقے سے تو یقینا یہاں پر یہ گراف نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے تو اب ہم یہاں پر یہ لکھیں گے کہ ہمارا displacement کیا ہو رہا ہے ہمارا displacement increase ہو رہا ہے اور velocity جو ہے وہ variable کہلائے گی اچھا اب velocity variable کہلائے گی increase ہو گی یہ اب ہم نے دیکھ نا ہے تو دیکھئے ہم اس کے اوپر slopes draw کریں گے مختلف points پر ایک یہاں پر draw کیا ایک یہاں پر draw کیا ایک یہاں پر draw کیا اس طریقے سے تو اب theta کی value یہاں پر کم ہے یہاں پر زیادہ ہے یہاں پر اور زیادہ ہے تو theta کی value جو ہے اس graph میں increase ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر یہ بتائیں کہ ہماری جو velocity ہے وہ increase ہو رہی ہے velocity increase ہو رہی ہے اب ہم نے یہ check کرنا ہے کہ یہاں پر theta ہے less than 90 ہے greater than 90 ہے تو اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا جو آپ نے یہ slope draw کیا ہے اس کو x axis کے ساتھ positive x axis کے ساتھ ساتھ اس کا angle یہاں دیکھئے positive x axis کے ساتھ اس کا angle یہاں دیکھئے سب جگہ پر angle آپ کو less than 90 نظر آ رہا ہے 90 سے چھوٹا ہے تو جب angle less than 90 ہو گا تو velocity کیا ہو گی velocity ہو positive پھر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ acceleration positive ہو گا negative کون decide کرے گا یہ velocity اور decrease decide کرے گا تو velocity یہاں پر increase ہو رہی ہے تو acceleration یہاں پر positive کہلائے گا next graph کی طرف چلتے ہیں اور graph جو ہے وہ ہم اس طریقے سے بناتے اچھا اب upside down ہے graph number two تو اب اس کے اندر دیکھئے ہم slopes draw کریں ایک slope یہاں آئے گا ایک slope یہاں آئے گا یہ slope ہم نے draw کیا اچھا x axis کے ساتھ positive x axis کے ساتھ ان کے angles دیکھنا ہے positive x axis میں اس کے ساتھ بنا رہا ہوں تو اب یہاں پر angle دیکھئے یہاں پر angle دیکھئے یہاں پر angle دیکھئے یہاں پر value of theta gradually decrease ہو رہی ہے gradually decrease ہو رہی ہے تو یقیناً یہاں پر ہماری velocity بھی کیا ہوگی decrease ہوگی تو ہم یہاں پر لکھیں گے displacement ہمارا decrease ہرہا ہے velocity variable ہے curve ہونے کی وجہ سے اور یہ بتائیں گے کہ velocity ہماری کم ہو رہی ہے decrease ہو رہی ہے کیوں decrease ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا theta decrease ہو رہا ہے اور یہاں پر angle دیکھا جائے تو angle ہر جگہ پر 90 سے greater ہے جب angle 90 سے greater ہوتا ہے تو ہم اس کو as a negative velocity لیتے اور پھر آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر velocity degrees ہو رہی ہو تو acceleration کیا ہوتا ہے acceleration negative ہوتا ہے next graph کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طریقے سے next کو solve کریں گے graph number 3 اب اس graph کو میں اس طریقے سے بناتا یہ بھی ایک curve آپ کے پاس ہے graph number 3 اب اگر ہم اس میں بات کریں تو یہ graph بھی upside down آ رہا ہے تو اس کا displacement کیا ہو رہا ہے displacement اس کا decrease ہو رہا ہے اب اس کے اندر ہم slope draw کریں گے ایک یہاں draw کریں گے ایک یہاں draw کریں گے اس طریقے تی ٹھیک اچھا اب اس کا positive x axis کے ساتھ positive x axis کے ساتھ اور positive x axis کے ساتھ اچھا اب اگر angle کی بات کری جائے تو angle یہاں پر دیکھئے angle بڑھ رہا ہے کم نہیں ہو رہا بلکہ angle بڑھ رہا ہے یہاں theta کی value دیکھئے 90 کی طرف ہے یہ 90 سے تھوڑا اور کھل گیا یہ اور زیادہ کھل گیا یہاں پر theta کیا ہو رہا ہے increase اور جب theta increase ہوگا تو velocity بھی کیا ہوگی increase ہوگی یہاں پر velocity increase ہو رہی ہے اور یاد رہے یہاں پر جتنے بھی angle ہمیں مل رہے greater should be positive ہم اس کو positive لیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں graph number 4 اب اس graph کو ہم اس طریقے سے بناتے ہیں پہلے نیچے سے curve بنایا تھا اس طریقے سے اوپر کی طرف curve اب یہاں پر بھی graph نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے تو displacement کیا ہو رہا ہو رہا گا increase اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں slope draw کرتے ہر point پر اس کے slope draw کریں گے اس طریقے سے پوزیٹیو x x x اس کے ساتھ اس کے angles دیکھیں گے تو یہاں angle دیکھئے یہاں angle دیکھئے یہاں angle دیکھئے تو angle آپ note کیجئے اگر یہاں ایک اور میں slope بنا دوں تو یہاں پر یہ اور دیکھئے angle آگے بڑھتے ہوئے ہمارا angle کیا ہو رہا ہے decrease ہو رہا ہے تو velocity تو variable ہی ہے لیکن یہاں پر angle decrease ہونے کی وجہ سے velocity decrease ہوگی لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ یہاں پر جو بھی angle ہے وہ less than 90 ہے جب angle less than 90 ہوتا ہے تو velocity کو positive کہا جاتا ہے اور جب velocity decrease ہوگی تو acceleration ہوگا negative تو variable acceleration کے multiple آپ نے graph یہاں پر سیکھ لیے اور اسی طریقے سے ایک اور بتاتے ہیں آپ جو starting میں بتایا تھا یہ graph number 5 اس کو graph number 5 کہیں گے graph number 5 کے اوپر دیکھئے یہ velocity جو ہے یہ کون سی ہوگی یہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا یہ کہلائے گی uniform کیونکہ اس کا slope ہر point پر کیا رہے گا سیم رہے گا یہاں پر دیکھئے slope یہاں پر دیکھئے slope theta chain ہوگی نا ڈکریز ہوگی لیکن velocity positive ہے نیگٹیف کیسے پتہ کیا جائے وہی x x draw کریں گے سب جگہ پر یہاں پر دیکھئے یہاں پر سب جگہ پر less than 90 ہے یہ velocity جو ہے وہ کیا ہو رہی ہوگی یہ velocity کہلائے گی positive positive velocity کہلائے لیکن یاد رکھئے کہ یہ velocity نہ تو increase ہو رہی ہے کیونکہ uniform ہے اچھا آپ جب velocity نہ increase ہو رہی ہے تو acceleration positive negative کچھ بھی نہیں ہوگا acceleration کیا ہوگا acceleration ہوگا zero آپ کو معلوم ہونا چاہیے uniform velocity پر acceleration zero ہوتا ہے اچھا displacement کیا ہوگا گراف نیچے سے اوپر کی طرف رکھئے گا یہ increase جو ہوگا وہ uniformly ہوگا ایک ہے uniformly increase اچھا بگر ایک graph اس طریقے سے draw کیا جائے تو اب یہ graph graph number six ہم لے لیتے ہیں تو یہ graph آپ کے پاس کیا چیز کو represent کر رہا ہے تو یہاں پر distance اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے تو distance آپ کے پاس کیا ہوگا decrease دیکھئے decrease ہو رہا uniformly اچھا اس کے بعد اگر بات کری جائے velocity کی تو velocity بھی ہر point پر same ہے دیکھئے slope ہر point پر same آئے گا کیونکہ یہ curve نہیں ہے تو velocity کیا کہلائے گی velocity کہلائے گی uniform اب positive ہے یا negative ہے کیسے پتا کریں گے ادھر ہم x axis draw کریں گے اور ان کے وہی angle دیکھیں گے تو جب ہم ان کے angles دیکھیں گے تو angle دیکھنے سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ سارے angle اس کے greater than 90 ہیں اور جب greater than 90 ہوتے ہیں تو یہاں پر جو velocity کی direction ہے وہ کیا ہوگی negative اور یہاں پر وہی acceleration کی اگر ہم بات کریں تو acceleration کیا ہوگا acceleration zero ہوگا تو اسی طریقے سے multiple آپ لوگوں کے پاس graph آ سکتے ہیں تو ان تمام mechanism کے اوپر آپ نے graph کو solve کرنا ہے simple سی چیزیں یاد رکھ نہیں ہے کہ velocity جو ہے depend کرے گی value of theta پر if theta increase velocity increase if theta decrease velocity decrease پھر کیا بتائیں کہ if theta is less than 90 then velocity will be positive if theta is greater than 90 then velocity will be negative تو یہ کچھ points ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے جن کے اوپر آپ کوئی بھی graph draw کر سکتے دو چیزیں اور بتاتے چلیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس velocity time graph ہے اور velocity time graph میں ہم اس طریقے سے distance time graph ہے اور distance time graph میں ہم اس طریقے سے curve draw کریں اور curve draw کرنے کے بعد initial point اور final point سے ہم ایک line draw کریں اب وہ line کس طریقے سے ہوگی line ہم draw کریں straight line یہ straight line ان دونوں points کو اگر ملا دیا جائے تو اس line کو کہتے کیا ہیں سب سے پہلے اس line کو کہا جاتا ہے chord کہ اگر کوئی بھی curve آپ کے پاس ہے curve کے دو points سے اگر کوئی line گزاری جائے اس طریقے سے تو یہ chord کہلاتی ہے تو یہ chord اگر draw کیا جا رہا ہے تو یہ graph آپ کے پاس average velocity کا graph یاد رکھئے گا if distance time graph is a chord یعنی کہ distance time graph کے اوپر chord draw کیا جائے تو average velocity کو اسی طریقے سے next ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ اگر ہم اس graph کے اوپر کوئی بھی ایک point لیں جیسے یہاں پر ایک point میں نے لے لیا اب اس point کے اوپر اگر میں ایک straight line draw کرتا ہوں اس طریقے سے یہ چیز کیا کہلاتی ہے اس چیز کو کہتے ہیں tangent ایک point کے اوپر اگر کسی curve کے line draw کی جائے تو وہ کہلاتی ہے tangent if a distance time graph is a tangent then body moves with instantaneous speed یا represent with instantaneous speed اور velocity یاد رکھئے گا chord represent کرتا ہے average کو اور tangent represent کرتا ہے instantaneous کو last thing آپ کو بتاتے چلیں اگر ہمارے پاس uniform velocity کا graph ہے اور یہاں پر ہم کوئی chord draw کریں تو chord یہاں پر draw نہیں ہو سکتا chord کب draw ہوگا جب دو line آپ کے پاس دو points ہوں لیکن ہم یہاں پر chord بھی draw کر سکتے ہیں کہ ہم ادھر ایک point منائے اور ادھر ایک point منائے تو chord اسی line کو کہیں جو یہ line draw ہوئی ہے اور tangent بھی اسی line کو کہیں جو line draw ہوئی ہے تو اگر کوئی body uniform velocity سے move کر رہی ہے تو اس وقت اس کی average velocity اور اس کی instantaneous velocity دونوں برابر ہوں گی یاد رکھئے گا اگر کوئی body uniform velocity سے travel کر رہی ہے تو اس وقت average velocity اور instantaneous velocity برابر ہوگی اسی طریقے سے تمام velocity time graph ہیں یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں جس طریقے سے distance time graph کو discuss کیا ہے ان تمام parameters کے اوپر ویسے velocity time graph ہے یہاں پر باقی تمام چیزیں ویسے ہی رہیں گی یعنی velocity time graph میں acceleration جو ہے وہ depend کرے گا theta کے اوپر اگر theta increase ہو رہا ہوگا تو acceleration increase ہو جائے گا اگر theta decrease ہوگا acceleration decrease ہو جائے اور وہی بات آئے گی less than 90 ہو گا positive کہل آئے greater than 90 ہوگا تو negative کہل آئے گا اگر کوئی query کوئی question ہو اس کے regarding تو آپ comment section میں پوچھ سکتے جزا اللہ